بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں سوجی کی مزہ دار کے لئے اس کے لئے میں نے لیا ادھا کبس سوجی ادھا کبس سمیہ رنگین سمیہ لے لیں یا پھر سادہ بھی لے سکتے ہیں اور چینی ایس پر ذائقہ ڈالیں گے تکرمنٹیٹ کب میں نے لے لیے پونہ کبس کے برابر یہ فستے ہیں ان کو کاٹ لیں اور تقریبا 20-25 بادام ان کو بھی کاٹ لیں چھے لائچی ہیں سرس والی ایک کھانے کے جب میں برابر کوپنگ ہوئی یا کھی لیں اور ایک کپ ملک پاوڈر ڈے لیٹر فریش ملک پین کو گرم کریں پھر سوجی ڈالیں آج میں اس کو ہرکا سب بھون لیں ملک پاوڈر ہنٹی آنس پہ آپ نے اس کو خورا سا بھون لیں ہمیں اس کو پر آئے روز کرنا ہوگا یہ سلسل سب سے کھے کچھے لیں اگر آپ دیکھیں کہ اس کا خون کا سرن زدر گیا ہے زیادہ اس کو بیدار کریں گے روز لیٹر نمکہ سرن اس کو دالیں گے سب سے پینے اپنے تھوڑا سال ڈالیں گے اس کو نیچے دالیں گے ہلکہ تاپنے بیٹر پینے 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 کھنٹ ہے سب سے پینے 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 میرے کریں گے اس کا مکرہ لگیں گے جب سے کچھا پنے پینے 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 بھی ڈالیں گے اس کو پکنے دیں سوئیاں آپ کو بلنے لاکھ پڑی ہیں چند سیکنڈ کے لئے ان کو پکنے دینا ہے تقریباً تیس سیکنڈ کے لئے میں نے ان کو پکنے دیا اب اس میں ہم نے سوچی کو مکس کرنا ایسا 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 میں آپ نے فریم کو لوگ کر دینا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے سب لنس کو توڑ دینا ہے اس کو بلکل اب ایک خلوے کی طرح بن گیا ہے اب اس میں دھوٹ شامل کرنا ہے سوچی کو مکس کر دینا ہے اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے چمچ آپ نے سلسل چلانا ہے سوچی کو مکس کرنا ہے تاکہ اس کی دھوٹلیاں لنس کو بلکل نہ بنیں اور یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب آپ نے سلسل چمچ سے رہنا ہوگا کیونکہ اس ٹیٹ پہ کھیر کڑائی کے پہندے سے چپک جاتی ہے اور اس میں ایک ناغوار سے شمل آ جاتی ہے یہ اس کو اچھی طرح سے سلسل چمچ چلاتے رہنا ہے یہ پانچ منٹ پکانے سے یہ دیکھیں یہ کافی حد تر گھارا ہوتا ہے اور اب اس میں میں ڈالنی چینی چینی آپ نے حفظ آئکا ڈالنی ہے تقریباً ایک کپ کے برابر میں کھنڈا رہی ہوں اس میں ڈالنی چینی آپ اس میں منٹ پاؤڈر بھی ڈالنی ہے آپ کوئی بھی ڈالنی ہے آپ کوئی بھی ڈالنی ہے اس میں میں چینی کھنڈیUD اب آپ اس میں مٹھاس چیک کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں مٹھاس کم لگے اپنا ٹیس کے ساتھ سے تو اب اس میں چینی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بھوڑی اچھو چینی زیادہ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہ کافی حد تک گھاڑا ہو گئے لیکن ابھی بھی ہم نے چین کو تھوڑا سا اور گھاڑا کرنا ہے اب آپ دیکھیں ہماری چین کافی گھاڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کی ٹھکنیس محسوس ہو رہی ہوگی اب میں اس کا چولہ بند کر رہی ہوں اس کو تھنڈا کرنے اور سرون پلیٹ میں نکالیں سوڑی کی مزے دار کھیر تیار ہے بہت چلدی بننے والی کھیر ہے اور یہ سب کو بہت اچھی بھی لگتی ہے بہت مزے کی بنتی ہے یہ آپ سرون بنائیں انشاءاللہ اچھی بنے گی بنا کر بتائیے گا دعاوں میں یاد رہنا میرے چارہ کا سبسکرائب کرنا اللہ حافظ